بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخار خان اور آپ دیکھتے ہیں سٹریٹیجک انیلیسز گروپ دوستو اپنی کتاب ڈپلومیسی کے اندر ہنری کسنجر لکھتے ہیں کہ جو اقوام کے درمیان دوستی ہوتی ہے یہ مفادات کے اوپر ہوتی ہے اس لیے کوئی بھی پکا دوست یا پکا دشمن نہیں ہوتا بلکہ انٹرسٹ جو ہیں وہ الائنسز بناتے ہیں دوستیاں بناتے ہیں پارٹنرشپس بناتے ہیں اور جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو رستے جو ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں کچھ ایسی ہی صورتحال ہمیں روس اور بھارت کے تعلقات میں بھی نظر آ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ روس جو جس کا صدر جب پہلی دفعہ ففٹیز کے اندر انڈیا آیا تو اس نے جاتے ہوئے نہرو سے کہا کہ آپ نے صرف ایک آواز لگانی ہے اور ہم روس سے آپ کی مدد کے لیے فوراں پہنچیں گے اور آج حالت یہ ہے کہ خود ہندوستان کے بڑے اخبارات اور ان کا ذرائع ابلاق جو ہیں وہ اس بات کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اب روس کے ساتھ ان کے جو رستے ہیں بھارت کے وہ جدا ہو چکے ہیں اور اس چیز کو بھارتی قوم کو بھی دائجسٹ کر لینا چاہیے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ رشیہ کی جگہ اب قریب آ رہا ہے امریکہ کے اور امریکہ کے جو روس کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہت ہو رہے ہیں سیکنڈلی روس جو ہے وہ چین کے بہت قریب ہو چکا ہے اور چین کو پنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ آج ایک بڑا انٹرسٹنگ کولم انڈین اخبار دہ پرنٹ میں چھپا جس کا لبے لباب یہ تھا کہ انڈیا اور روس کی کمبائن ایکانومی جو ہے وہ ملا لی جائے تو اس کا تین گناہ ایکانومی جو ہے وہ صرف چائنیز ایکانومی بن سی اس صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ انڈیا اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پہ روسیوں نے ابھی تک اس وقت تک ہر جگہ پہ اپنے وہ جو پرانے ایک تعلق تھا اسے نبھانے کی کوشش کی اور انڈیا کی مدد کرنے کی کوشش کی آپ کو یہ جان کہہ رہے ہوگی کہ ساٹھ فیصد سے زیادہ جو بھارتی فوج اسلحہ استعمال کر رہی ہے وہ بھی روس کا ہی بنا ہوا ہے اور اب ہندوستان کے بڑے بڑے جو نامور سکولرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روس سے مزید اطلحہ لینا کیونکہ روس چین کے قریب ہو چکا ہے تو انڈیا کے لیے یہ ایک سکیورٹی رسک ہوگا اس لیے انڈیا کو جو ہے اطلحہ لینا بان کر لینا چلی ہے اب اس میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو اس فور ہنڈرڈ کی ڈیل ہوئی تھی جسے پچھلی دفعہ ٹرمپ ایڈنسٹریشن نے ویور دے لیا تھا اپنی جو دشمن ممالک سے ہتھیار شریف نے کی جو ان کی سینکشن کی ایک ریجیم ہے لگ رہا یہ ہے کہ بیور سے پہلے ہی شاید انڈیا پیچھے ہو جائے اور ایس فور ہنڈرڈ کے جو ایگریمنٹ ہے اسے ختم کر دیا جائے اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل اسید محمود ہم اسلام علیکم سر پہلے تو ویلکم ٹو دہ شو بہت شکریہ سر پہلہ سوال میں روس نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ وفا نبھائی کی کیا ہوا کہ امریکہ کے قریب جانے کی لالچ کے اندر اب جو ہے روس سے دور ہونے کی بات کر رہے اور روس کی طرف سے بھی اس دفعہ تھوڑا سا جو دکھایا گیا ہے افغان جو کانفرنس ہو رہی ہے اٹھارہ تاریخ کو اس میں انڈیا کو مدون ہی کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا روس اور بھارت کے رس سے جدا ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال صاحب thank you very much apparently تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے کہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں اور بالکل آپ نے introduction کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آپ نے کہی ہیں اور انڈیا کا بے تھاشا جھکاؤ جو ہے وہ آپ امریکہ کے طرف دیکھتے ہیں اور امریکہ کو بھی اٹھائمز آپ جب محسوس کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس پورے ریجن کے اندر صرف انڈیا ہی ان کو اس طرح کا حلیف یا اتحادی کہہ لیں یا اوورال ایک strategic partner نظر آتا ہے کہ جو ان کو پھر آگے ان کے جو منصوبے آپ کہہ لیجئے جو strategic interest کی بات کرتے ہیں امریکن national interest کی بات کرتے ہیں وہ جیسے انڈیا ہے پھر وہ اس کو ایک لحاظ سے آگے طرف لے کے جاتا وہ نظر آتا ہے یا اس کو facilitator کے طور پر آپ کو نظر آتا ہے اور if that matter آپ یہ کہتے ہیں کہ جو امریکن narrative ہے اوورال strategic narrative کی بات کرتے ہیں وہ انڈیا ایک لحاظ اس کو بڑھاتا وہ نظر آتا ہے اور certainly آپ کچھ بھی کہہ لیجئے جو امریکہ کا جو ایک attitude towards China وہ ایک لحاظ سے کسی دھکا چھپا تو نہیں ہے ایون پیچھے دنوں جو انہوں نے پہلے address کیا امریکن president نے تو اس کے اندر بھی میرا خیال ہے China کو انہوں نے بڑا seriously آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اوکے جی ایک اور angle سے ایک لحاظ اس کو project کیا اور دشمنی کی نظر سے ایک لحاظ اس کو میں تو دیکھنے کی حد تک ہوں گا تو ایک طرف تو میں اب یہ کہتا ہوں کہ ساری situation کے اندر اس وقت اگر آپ دیکھا جائیں تو ایک طرف تو آپ کو رشیا اور چائنہ نظر آتے ہیں دوسری طرف آپ کو انڈیا اور امیت کا نظر آتے ہیں بالکل اس میں کوئی دو شک کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں ایک بڑی عجیب قسم کی جو ہے وہ بات ہے آہ انڈین ambassador ہیں پاکستان میں بھی ہائی کمیشنر رہ کے گئے ہیں ایم کے بدرا کمان انہوں ان کے ایک recent article میں انہوں نے لکھا ہے کہ آہ بائیڈن کے آنے کے بعد جو ہے انیس فیصد تقریباً trade کے اندر چائنہ کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے دوسرا انہوں نے ایک چیز جو انڈیکیٹ کی انہوں نے کہ جو ہے وہ صرف ایک ٹیکٹیکل موو ہے ورنہ امریکہ چائنہ کے بغیر رہی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹریلین ڈالر سے زیادہ جو ہے امریکن سیکیورٹیز جو ہیں ان کے اندر آہ چائنیز پیسہ ہے نمبر تو جو امریکن بجٹ ڈیپسٹ ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ چائنہ سے ہی کمائے پیسے ہوتی اور چھے سو بلین کے قریب تقریباً ان کی trade ہے تو ایک طرف بائیڈن صاحب جو ہیں وہ آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ چائنہ جو ہے یقیناً وہ تو امریکہ کے بغیر survive کر لے گا لیکن امریکہ کے لیے چائنہ کے بغیر رہنا اور اپنے جو اس کی financial حالت پہنچ چکی ہے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو ان حالات کے اندر آپ یہ بڑی گیم کیا دیکھ رہے ہیں اور وہ بڑی گیم کے نیچے وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں یعنی کہ جو انڈیا ہوتا ہے وہ ہر بات مارچ کے ساتھ ایک چھوٹا ہوتا ہے نا تو امریکہ کے ساتھ آج کل انڈیا ہوا ہوئے تو یہ چھوٹا جو ہے یہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے کیونکہ دونوں بڑے تو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تو یہ کیا کر رہا ہے دیکھیں اس کو نا ہم تو تین طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر سب سے پہلے امریکہ کا اور چائنہ کے اگر تعلقات کا آپ جائزہ لیں سپیشلی بوش ایٹمسٹریشن کا بڑا ہی ایک نیگٹیو رویہ تھا اگرال چائنہ کی طرح تو جو بوش ایٹمسٹریشن ہے یہ ٹرمپ ایٹمسٹریشن بھی بڑی نیگٹیو تھی اور بوش ایٹمسٹریشن کو بھی دیکھ لیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا کوئی بہتر قسم کا ایٹسٹوٹ ایک لحاظ ان کے نظر آتا ہے لیکن یہاں پر بات اتنی سی ہے آپ نے توڑا سا تو اپنا یہ جو سوال کی اس کے اندر کور کیا اس کو امریکہ نے چائنہ کے اوپر پریشر بھی رکھنا ہے چائنہ کو وہ کسی طرح کی جو موڈرن یا لیٹس ٹیکنالوجی ہے اس سے بھی دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے سپیشلی کیونکہ جس طرح سے آپ چائنیز ایئر کو چائنیز نیوی کو آپ تیار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جس طرح کی آرما مرسوم کے ساتھ دیکھتے ہیں ڈیلیوری مینز کے ساتھ جس طرح سے 1.9 ٹریلین کا جو انہوں نے اپنا اوکے اس کی جو ریلیف پیکیج دیا ہے کرونا کا تو سرٹلی پرابلم تو ہے اس وقت تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ چینہ کو انڈر ٹیٹ بھی رکھ رہے ہیں ساتھ لے کے چلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں بزنس میں بھی ساتھ چلے گا اور کسی صورت میں چاہے گا کہ وہ اس کو پریشر کے اندر رکھ کے ایڈوانس یا لیٹس ٹیکنالوجی ہے وہ حاصل نہ کر سکے جو یورپن کنٹریز ہیں وہ کسی صورت میں اس طرح کی ٹیکنالوجی چینہ کو اقلیہ سے نہ دیں اور اس کے لیے پھر اس نے آپ کیا سکتے ہیں کہ انڈیا پر اقلیہ سے پیار کیا ہے کہ آپ جیسے آپ نے خود کہا بھی کہ جی سکسٹی پرسنٹ نہیں آئی سے کہ سیمٹی پرسنٹ سے زیادہ جو اصلہ ہے انڈیا کے پاس وہ تو ایکٹلی رشین اولیجن کا ہے اب تجارت جو ہے جو اس سے پہلے آرموس کو ایٹی پرسنٹ تھی ڈیفنس انڈسٹری کی انڈیا کی رشیہ کے ساتھ وہ تو آرموس کم ہو کہ اب سکسٹی پرسنٹ سے نیسے جا چکی ہے اور وہ ساری کی ساری منڈی جو ہے وہ اسرائیل نے اور پھر امریکہ نے اقلیہ سے آکے قابل کر لی فرانس بھی اس کے اندر شامل ہے یوکی بھی اقلیہ سے ہے تو یہ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہاں پر انٹرسٹ جو انڈیا کیا ہے وہ کوئنسائٹ کرتا ہے امریکہ کے انٹرسٹ کے ساتھ اور جب ہم اقصر بات کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس ایریا کا پولیس پرن بننے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ نے جس طرح کی ایٹ ٹائمز پچھلے پچھر سے کے اندر تھرٹرنگ ٹون بھی دیکھی ہے انڈیا کی اور ٹو فرنٹ وار کی بات آپ نے اکثر سبھی ہو گیا اور خیر وہ تو ان کو پھر سارا کچھ پتا چل گیا کہ جو ٹو فرنٹ وار ہوتی ہے اس کو کس طرح سے ایک لحاظ سے لڑ سکتے ہیں انڈیا کو اور امریکہ کو اور پھر اگر چینہ اور انڈیا کو دیکھتے تو سٹلے آپ نے بلکل کہا کہ اس کا کوئی میچ تو ہے کوئی نہیں ہے لاداک میں جو پیشے دنوں جس طرح کے آپ نے حالات دیکھے اور پھر ایک دم سے آپ نے چیزوں کو ٹھیک ہوتے بھی وہاں پہ دیکھا ریجن کے اندر بھی ان کے انٹرسٹ کامن آتے ہیں کہ رشیہ نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا کہ اس سٹینڈ آف کو تھوڑا سا ختم کرنے میں ایز آوٹ کرنے کے اندر کے نہیں اس ٹینڈ کو نہیں چلنا چاہیے اچھا اب چلتے ہیں تھوڑا سا رشیہ اور چانہ کے طرف دیکھتے ہیں دونوں ممالک ساتھ ہیں سپر پاور ہیں اور کے پی فائی فائی گیا سے حصہ ہیں سٹیٹیجک انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ اینڈ اوورال اس ریجن کے اندر بھی ان کے انٹرسٹ کامن آتے ہیں چائنہ کو ضرورت ہے رشیہ کی لیکن اس سے زیادہ رشیہ کو ضرورت ہے چائنہ کی کیونکہ اکنامیکلی جس طرح سے وہ کرپلنگ ایفیکٹ آیا اوورال رشیہ کے اوپر وہ تو ایک تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ کوڑ بار کے بعد کوڑ بار کے بعد بھی پھر جس طرح کی سیچویشن بنی آپ نے یو ایس ایس آس آر کو بریک اپ میں جاتے ہوئے دیکھا اور پھر رشیہ جس شیپ کے اندر آئے گئے یہ تو یہ تو کہنے کے بات تو ٹھیک ہے کہ ولادی مور پیٹر نے بہت بہتر طریقے سے رشیہ کو ہیڈل کیا اور اسے کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو پچھلی ایڈمسٹیشن تھی امریکہ کی ڈانر ٹرم کی دی ہیڈ لیٹل سافٹ کارنر اگر آپ دیکھیں تو پیوٹن کی طرف یا رشیہ کی طرف ویرائیز جو بش ایڈمسٹیشن ہے وہ کسی صورت کسی طرح کا کوئی الان دیکھتا ہے اور وہ ان کا ایک برجلت ایٹیچوڑ آپ کو نظر آتا ہے ٹورڈز رشیہ اور وہ بلکل اسی طریقے سے اس کو لے رہے ہیں تو جب یہ سارے چیزوں کو سارے فیکٹرز کو آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر وہ بات آتی ہے کہ رشیل انٹرسٹ اور چانیز انٹرسٹ ایک دوسرے کے ساتھ کو انسائٹ کرتے ہیں ایک ساتھ آتے ہیں ان دونوں کو آپ سرٹلی بہت 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 آشتہ چیزوں کے اوپر ایک لیا سے آپ اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ابھی اسی کے ساتھ دیکھیں نا اسی ویک میں جو ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے انکریج کے اندر جس کے اندر جو امریکن سیکٹری اپ سٹیٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اپنے کانٹرپارٹ جو چائنہ کے ہیں ان کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں اچھا چائنہ کی طرف سے تو یہ کہا گیا جی کہ یہ اسٹریٹیجک ڈائیلوگ ہیں امریکہ نے کہا جی کہ نہیں اسٹریٹیجک ڈائیلوگ نہیں ہے یہ تو ہم اس کے طرف میں بھی آگے جا سکتے ہیں اس کے اندر جو زیادہ فوکس آپ دیکھیں گے اس کا مطلب ہے کہ دو مہینے کے اندر جو بوش ایڈمیسٹریشن اس نے آکے چائنہ کو بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے اس لیول پہ آکے اس کو انگیج کیا ہے ایک لیا سے چائنہ کو اس لیول پہ آکے سو دیٹ می وہی میں نے آپ سے ارز کیا کہ ان کا انٹرسٹ باقی ساری چیزوں سے سٹریٹیجک انٹرسٹ سے ہٹ کے وہ ہے بسیکلی ایک نام ایکانومی کی انٹرسٹ کی آپ بات کرتے ہیں جس طرح کے سیچویشن اس وقت ایکانومی کی امریکہ کے اندر ہے نیچلی وہ ایک بریدنگ سپیس تو لیں گے چائنہ دیفنیٹری ان کو ہیلپ اوٹ کرتا ہے اوبرال ان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بھی بات کرتے ہیں بجل ڈیفیسٹ کی بھی ایک لیا سے بات کرتے ہیں تو یہ تو ضرور ہے پھر امریکہ جو بھی ہے اوکے لیٹس سے ہائیسٹ ٹیکنالوجی کی بات تو نہیں کرتے اور کسی طرح کی بھی ٹیکنالوجی جو ہے یا ایکوپیٹ جو ہے جو کہ جا رہا ہے چائنہ کے اندر تو سٹری اس سے امریکہ کو بڑی آمدنی ہو رہی ہے وہ منڈی بھی اکلیاس نہیں چھوڑی ہے ٹیکنالوجی کا ہی تو ڈر ہے بسیکلی کہ چائنہ جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں کہ پیرس ہی کر رہا ہے تو ڈر بھی امریکن کو اسی چیز کا ہے کمانا بھی ہے پھر ڈڑنا بھی ہے پھر آنکھیں بھی دکھانی ہیں تو ایک انتہائی وہ ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاسٹ کی سپر پاور تھا اور پریزنٹ اور فیوچر جو ہے وہ تو چائنہ کا نظر آ رہا ہے سر ادھر سے ہی میں نیکسٹ ٹاپک کی طرف آنگا رشیہ نے جو ہے انڈیا کو انوائٹ نہیں کیا کافی انڈیا کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے جی افغان کانفرنس ہو رہی ہے اور انڈیا جو ہے اسے گھاس نہیں ڈالا جا رہا تو وہ کیا وجہات ہیں آپ کے سیال میں جس کی وجہ سے رشیہ نے انڈیا کو بلانا پسند نہیں کیا دیکھیں دو باتیں ہیں انڈیا کا کیا انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر سرٹلی اس نے فوکس کرنا ہے پاکستان کے اوپر افغانستان پر فوکس نہیں کرنا اس نے اچھا یہ پاکستان کے تحفظات بھی ایک لحاظ سے ہیں it is not only کہ آپ یہ کہیں جی کہ نے کوئی backdoor ڈپلومیسی چل رہی تھی within رشیہ اور پاکستان کے اندر اور اس کے اندر پر کسی کو فورس کیا گیا اور یہی میرا کہانے سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے رشیہ کی طرف سے یہ جو decision لیا گیا ہے it has not been taken on behalf of پاکستان solely یہ جو decision ہے کہ جی وہ ممالک جن کی سردیں جڑتی ہیں افغانستان کے ساتھ جن کے strategic مفادات وابستہ ہیں افغانستان کے ساتھ اور likewise اگر افغانستان کے اندر کوئی problem ہوتی ہے تو وہ تمام ممالک جن کی سردیں جڑ رہی ہیں افغانستان کے ساتھ وہ اسی برے طریقے سے effect ہوتے ہیں تو that is actually the point جس کی base کے اوپر آپ یہ سارے کٹھے ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں نا امریکہ اس کے اندر موجود ہے چائنہ اس کے اندر موجود ہے رشیہ اس کے اندر موجود ہے افغانستان اس کے اندر موجود ہے طالبان جو ہیں وہ وہاں پر آئیں گے پاکستان وہاں پر ایک لیاس سے موجود ہوگا so یہ وہ ایک situation آپ کو نظر آتی ہے why it is so because these are the countries جو کہ affected بھی ہیں انہوں نے discuss کرنا ہے یہ اس سارے چیز کا امریکہ افغانستان کو بھی ایک لیاس سے علم ہے اور اس سارے process کے اندر certainly امریکہ کا بہت زیادہ interest ہے جو آپ نے خط دیکھا جو کہ دیا گیا امریکن ایڈمنسٹیشن کی طرف سے اشرف غنی کو اور اس کے اندر بالکل ایک انٹرائیزم سیٹ اپ کے لیے کہا گیا اور یہ تو رشیہ کے بارے میں میرا خیال ہے اس نے practically پروو بھی کیا پوری دنیا کے اندر کہ رشیہ نے اپنے کسی اتحادی کو چھوڑا نہیں جہاں کبھی ضرورت پڑی تو رشیہ وہاں پر موجود ہوا اس کے لیٹس ایکزامپل تو آپ سیریہ سے بھی لے سکتے ہیں اور سیمٹی ون کی بار کی اگر ہم بات کریں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو رشیہ نیوی ہے وہ امریکہ کی نیوی کی آنے سے پہلے ان کے فلیٹ کے آنے سے پہلے وہ اس سے پہلے پوزیشننگ اپنی کر چکے تھے بیہ بنگال کے اندر انہوں نے کہا تھا جی کہ اگر کوئی بہار کی کوئی نیوی یہاں پر اسیریہ میں آئے گی تو وہ سمجھ لیں کہ جنگ کا ایک لہا سے اعلان ہوگا اور سیمٹی ون کے اندر پر جو کچھ ہوا جو کچھ پاکستان کو دلکھ کے گئے وہ سب کے سامنے ہیں تو رشیہ کو تو یہ اس آنگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاں وہ دوستوں پر جات جو ان کے ساتھ سٹریٹریجک مفادات ہوتے ہیں ان کے ساتھ چلتا ہے لیکن ایک اور بات بھی ہے جس طرح کی پرسنالٹی ہے پیوٹن کی اور جو اوورال اب بائیڈن ایڈمسٹریشن کا جس طرح کا رویہ ہے رشیہ کے ساتھ تو سٹری وہ بہت زیادہ اپریہنسیو ایک لہا سے محسوس کرتے ہیں اور ان کا زیادہ جو کہو آپ دیکھیں گے آپ دوستوں سے زیادہ ہوگا پاکستان کے طرف بھی امشور کہ اس کے لئے میں رکھا ہے رشیہ کو بھی اور اس سے زیادہ پاکستان کو کام کرنے کے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری عورت حالوقات کس طریقے سے بہتر ہو سکتے ہیں رشیہ کے ساتھ ہمیں اس سپرچولیٹی کو ضرور ایک لیا سے ہمیں آویل کرنے کی ضرورت ہے جی جی میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں انڈیا جو ہے انڈیا کسی صورت کے اندر بھی مکمل طور پہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رشیہ سے پیچھے وہ ہر حال میں رشیہ کو انگیج رکھے گا سعودی بھی ایک لیا سے کرتا رہے گا اس فور ہنڈرڈ اس ایس ٹیسٹ ڈیل کہ جی یہ ڈیل آگے وہ ایک لیا سے آگے آتی ہے یا نہیں اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں نا یہ جو مختلف طرح کے مذہبین انڈیا میڈیا سارا کچھ ہے اور ساتھ ہی افغانستان کی مذاکرات رشیہ کا رشیہ کے اندر مراقب ہونا اور ساتھ ہی اس میں انڈیا کا نہ جانا تو سرٹری وہ کرٹیسائز جو ایک لیا سے کر رہے ہیں اس کا جواب بھی دینا پڑا ہے ایک لیا سے رشن فورنڈ منسٹری کو بٹ سٹیل آگھوٹ سے کہ میرا خیال ہے جو دوسرے ممالک بلکم بیک دوستو انفورشنیٹلی تیکھے جہاں تک تو ایس پور ہنڈرڈ کی ڈیل تیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہمارا رابطہ ہو گیا سر آپ بتا رہے تھے ایس پور ہنڈرڈ کی ڈیل ایک لکم سٹیٹ ہوگا انڈیا اور رشن تعلقات کے حوالے سے بلکل ایسا ہی ہے اور میرا خیال ہے کیونکہ ایس پور ہنڈر اتنا رشن اوریجن کا ملٹری ہارڈوئر ایئر فورس آرمی نیوی کے پاس ہے وہ اتنا سارا کچھ ان کے پاس ہے یہ ضرور رشیہ کو انگیج بھی رکھیں گے انگیج کرنے کی بھی کوشش بھی ایک لیاستے کریں گے وہ کسی صورت میں بھی they would not like کہ جی رشیہ کو کسی طریقے سے لوس کر دیں یا پھر رشیہ سے پیچھے ہو جائیں لیکن بٹ ایٹھ سیم ٹائم ایکٹولی بیٹا اور اس پر جی میں وہی آپ سے اگلے کرنے جا رہا تھا نا بٹ ایٹھ سیم ٹائم چاہے بیٹا کی بات کرتے ہیں چاہے ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو سریٹیجک ان کے معاہدے ہوئے ہیں یہ بیٹا تو چوتھا ہے سیریل نمبر فور جو ان کا معاہدہ ہوا ہے تو ونکن بیک آؤٹ کہ they are in a trouble کہ بھی کرنا کیا ہے انہوں نے انڈیا نے کس طریقے سے اس ایکویلیبریم کی سٹیٹ کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ریشیا کے ساتھ بھی گوڑی گوڑی رہے اور وہ امریکہ کے ساتھ بھی اکلیا سے چل سکیں امریکہ سے اپنے مفادات بھی پورے کر سکیں but without getting into all these things کہ جی تین سپر پاورز کے ساتھ یعنی اگر آپ دیکھا جائے تو ریشیا کو لے لیں چائنا کو لے لیں اور پھر اگر آپ امریکہ کو لے لیں تو بات تو صرف آ جاتی ہے نا کر دینا لیکن چائنا کے ساتھ بھی انڈیا کے بیتہاشا تجارتی مفادات جڑے ہوئے ہیں اسی ارب ڈالر سے زائد کی تجارت ان دونوں کے بیچ میں ہوتی ہے اور آلماس کوئی بیس سے پچیس بلین ڈالر کی جو ہے وہ ایکسپورٹ جاتی ہے انڈیا سے چائنا کو تو کوئی چھوٹی بات نہیں ایک لیا سے آتی تو یہ بھی ایک پرابلم ہے انڈیا کو کہ ہاں چائنا کے ساتھ کیسے چلنا ہے رشیا کو کیسے انگیج رکھنا ہے اور پھر اسی کے ساتھ جو ان کا نیا باس ہے پچھلے دس بارہ سالوں سے کہ بھی اس کے ساتھ ایک لیا سے کیسے چلنا ہے علاقے کا پولیسمن کیسے بنا ہے سو میں اتنا یہ ضرور کہوں گا کہ یہ آنے والے جو ہفتے یا مہینے ہیں کہ ہم نے تو صرف جس کو کہتے ہیں آگ لگی ہے ہم نے تو اپنے ہاتھ سیکھنے ہیں اب یہ انڈیا کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس آگ سے محفوظ کیسے رکھتا ہے وہ چائنا کے ساتھ کیسے چلتا ہے رشیا کے ساتھ کیسے چلتا ہے ایران کے ساتھ کیسے چلتا ہے اور ساتھ ہی اکیلیبریم یا اوورال بیلنس کر پاتا ہے اپنے تعلقات کو اور حالات اور اوورال پھر اسی کے ساتھ جو اس کی لسٹ ہے اس ریجن کے اندر کہ ہر پروسی ملک کو دبا کے رکھنا اتنی دھیر ساری چیزوں کی نہ کوئی سکت ہے نہ کوئی کپیس سارے محاضوں پر یہ چوبکی لڑائی لڑ سکیں ان کو ہر طرف سے جوتے پڑھنے یو گڑ سی آنے والی دنوں کے اندر اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کو امریکن کیمپ کے اندر سے بھی جوتے پڑھیں گے اور چائنہ کی طرف سے تو آئیں گے آئیں گے اور رشیہ کی ایک چیز تو بڑی کلیر ہے کہ اگر اگر کوئی ملک جو ہے وہ رشیہ کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاں ڈبل کروز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایٹ اس ناٹ ایکسپٹڈ بہر رشیہ اور نہ کوئی ماف کیا جاتا ہے اچھا سر بیری کوئی کمنٹ آپ کا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ پانکیوں نے آج سے کچھ مہینے پہلے جس وقت جو ہے جو ہے سینٹل ایشیا سٹریٹیجی کا جو ہے اعلان کیا تھا اور اس وقت بھی جو ہے تاجکستان کے ساتھ انڈیان آرمی جو ہے تاجکستان یہ ارباکستان کی آرمی کے ساتھ وہ کر رہی ہے اچھا ان حالات میں جب صاف نظر آ رہا ہے کہ انڈیا نے اپنا ویڈ امریکہ کے ہاتھ میں ڈال دیا کیا آہ انڈیا کو رشیہ نے انوائٹ نہ کر کے افغان کانفرنس میں یہ سیگنل تو نہیں دیا کہ جو تم کرنا چاہ رہے ہو تمہارا وہ قد نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے میرا کہہ رہا ہے کہ بین القوامی تعلقات کے اندر اور اوورال سپیشلی مختلف ریجنل جو ایشیوز آتے ہیں اس کے اندر جب آپ ملکوں کو ایک لیا سے مدعو کرتے ہیں تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ملک ڈائریکٹلی جس کی سردیں کسی ملک کے ساتھ رکھتی ہے جہاں کی پرابلم آتی ہے اور وہاں سے اگر سرٹلی پاکستان کے اعتراضات پر ہوں گے تو بھی انڈیا کو آپ کس کپیسٹی میں ایک لیا سے بلا رہے ہیں پھر آپ دیکھیں نا یاد ہے کبھی بات ہوتی تھی آئیسولیشن کی نرندر بودھی کہا کرتا تھا ہم نے پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیا ہے don't you feel کہ انڈیا کو آپ نے آئیسولیٹ ہوتے بھی آپ ایک لیا سے دیکھ رہے ہیں why because وہ اپنی انٹرنل ڈائنمکس جو انڈیا کی ہیں وہ بھی اس کو ایک لیا سے لے کے ڈوبتیوں نظر آ رہی ہیں کسانہ کو اعتجاج آپ لے لیجئے مختلف طرح کے امتیازی قوانین کے لے لیں مختلف طرح کی وہاں پہ جو مومنٹ ایک لیا سے چل رہی ہیں کشمیر کی اوکے تامناڈو کی اس کے بعد آپ یہ خالستان کی تحریک کرنے اس سے ہٹ کے بھی بیس اور تحریکیں جو کہ چل رہی ہیں تو انڈیا کے انٹرنل بھی اس سیچویشن کو بہتر نہیں ہے کرونا نے بڑے بڑے طریقے کیسے ان کو ایفیکٹ کیا ہے تو ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو بیسکلی شیطانی ٹرائکا ہے نا اس سے اور کونسی لیڈرشپ ہوگی تو جب پھر وہی بات اکثر میں آپ سے کرتا ہوں کہ کسی ملک کو جب مجرم آ کے حکومت کرنے لگتے ہیں تو وہ پھر کوئی سٹیٹسمن تو نہیں ہوتے ان کی کوئی سوچ اس طرح کی وسیع تو نہیں ہوتی کہ وہ آگے کی طرف سوچیں کہ آپ نے ملک لے کے چلنا کیسے ہے ان سارے چیزوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اور آپ یہ بیٹھے باتیں ڈسکس کر رہے ہیں تو do you think کہ موسکو بیجنگ اور وشنگٹن ڈی سی کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی ہیں یا لنڈن کے اندر یا پریپیرس کے اندر یا یورپ کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر ان کو نہیں پتا ہوگا کہ انڈیا اس سے پہلے کیا کرتا ہے اور اب کیا سیچوئیشن ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی قوموں کے ملکوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تو اپنے ہی ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی کو یا سیکیورٹی کے جو انٹرس یا مفادات ہوتے ہیں اس کے حساب سے ایک لیاس اس کو دے کے چلا جاتا ہے اسی طریقے حساب انڈیا کو رکھتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر نظر آئے گی اور اسی کے ساتھ جو آپ نے یہ بات کی ہے بلکل ٹھیک ہے کہ رشیا میں بھی تو ایک لیاس سے وہ جس کو کہتے ہیں کہ ٹیسٹس ڈال تو دین انڈیا کو کہ ہاں بھی آپ بتائیں کہ آپ اس کے بعد ہمارے ساتھ آپ کے کیسے چلیں گے سو پرابلم تو بیسیکلی دہلی کو ہے نا کہ انہوں نے اب کیسے لے کے چلنا ہے اب انہوں نے کونسی چال چلنی ہے انہوں نے آگے کس طریقے سے ان سب کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے یعنی اپنے within the region اس کے بعد جم کر کے افغانستان کی طرف جانا یا رشیا چانہ کی طرف جانا اور of that matter کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ چلنا ہے یا یا ممالک کے ساتھ چلنا ہے یا وہ قوارڈ کو آگے لے کے چلنا and what is قوارڈ basically پیچھے امریکہ آگے انڈیا دوسرے دونوں مالے کو تو چھوڑ دے نا کہ جاپان کی یا پراسٹریہ کی بات کرتے ہیں it is basically the ڈیا اور انڈیا اپنا قد کاٹ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور جس کو نہیں کہتا کہ قوارڈ کے پلیٹفارم کو اس نے کوشش کر رہا ہے استعمال کرنے کی کہ نہیں جی جیسے دیکھو جی ہمارا تو بڑا اس وقت importance ہے اور یہ چینہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جی انڈیا کو اس نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے تو چائنہ نے جس طریقے سے انڈیا کو ڈیل کرنا تھا وہ تو ساری دنیا نے ایک لیا سے دیکھ لیا آج وہ وہاں پر لڈاک کے اندر ڈومنیٹنگ آئٹس کے اوپر بیٹھے وہ انڈیا ان آرمی کو جیتے مار مار کے انہوں نے ماں سے نکال دیا ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ کے ایریا انہوں نے انڈیا سے لے لیا ہوا ہے تو یہ اپنے آپ کو کہتے تھے we are the most professional army where the profession has gone and where that army has gone جس کو انہوں نے راتوں کو مار دیا تھا اور زخمی ان کے پڑے رہے تھے کوئی ان کو اٹھا نہیں سکا تھا تو بلال بھائی یہ situation ہے آنے والے جو ہفتے اور مہینے ہیں still i feel very testing basically for انڈیا not for anybody else انڈیا کو problem ہے کہ اس میں کیسے اکلاسے لے کی چلنا ہے ہم تو اس وقت آرام سے ہمارے ہیں تو بھی تھوڑا سا کرونا کا problem ہو گیا otherwise تو دیکھیں نا پریمیر لیگ ہمارے چل رہی تھی نا پاکستان کی جو ہے there was no problem آپ کی overall باغات لگ رہے ہیں جنگلات لگ رہے ہیں سارا کچھ ہے اللہ تعالی انشاءاللہ پاکستان کا اپنا رحم اور کرم کرے گا اور جس مشکل کے اندر ہم پڑے تھے اس میں سے نکلنا شروع ہو گئے اور آنے والے دنوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے گا پاکستان کی حالات اور بہتر ہوتے and we will see what all is going on basically within انڈیا ہمارے پاکستان ہمیں کسی طرح کے کوئی issue نہیں ہے چھوٹے موٹے چیزیں آتی رہیں گی آپ انشاءاللہ آپ کی حکومت آپ کی مسلح واجہ ہر سے کبر کر لیں گے انشاءاللہ سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا جاتے جاتے میں سے یہ کہوں گا کہ امریکہ کا depth to GDP ratio جو ہے ایک سو چارلز پونٹ سکتا ہے تو امریکہ سپر پاور تھی اب دنیا جو ہے اس کی سپر پاور ایسیا کی تو ویسے ہی یونی لیٹرل پاور جو ہے وہ چائنا ہے اور آگے سوچر بھی چائنا اور ریشیا کا ہے اور جس طریقے سے امریکہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی اکانومی کے لیے چائنا کے اوپر اس سے زیادہ ڈیپینڈنسی خود انڈیا کو ہے چائنا کے اوپر اگر چائنیز اپنی انویسمنٹ روک دیتے ہیں اپنا جو ہے جو ادھر انڈیا کی سائٹ پہ اپنی جو ان کی ایک ایک بینوالنس ہے ایک ان کی مربانی ہے وہ روک دیتے ہیں تو یہ سلمز میں رہنے والے کس حالت سے پہنچیں گے یہ آرام سے سوچے جاتے ہیں لیکن انڈیا نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس طریقے سے یہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں میانمار میں اور وہاں پہ چائنیز انٹرسٹ کو ان کی پیکٹریز کو آگ لگائی گئی امریکہ کو بھی یہ سوچنا ہوگا کھٹ کل کو انڈیا نے یہی حرکتیں جو ہیں اس کے ساتھ اچھائیں اسی طریقے سے جس طریقے سے انڈیا کوشش کر رہا ہے چائنہ کے برابر آنے کو حالانکہ اس کا حاف بھی اس کا قد نہیں ہے اب بقول خود ان کے کہ چائنہ اور بھارت دونوں کی ایکانومی سے تین گناہ بڑی ایکانومی جو ہے وہ چائنہ کی ایکانومی تین گناہ بڑی ہے ریشیا اور انڈیا دونوں کی کمبائن ایکانومی سے تو سوچا جا سکتا ہے اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اور چائنہ تو آرام سے ایک نئے ایک لائن پہ آ جائیں گے کیونکہ امریکن کو چائنیز کی ضرورت ہے لیکن تیرا کیا ہوگا کالیا یہ سوال میں اپنے انڈین ڈیورٹ کے اوپر سوٹا ہوں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وغلہ مجھے 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 مجھے